فرینڈز ہاتھوں اور پاؤں کو بھی گورا سندر بنانے کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی ٹرک شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک ٹاماٹر لینا ہے بلکل پکا ہوا لال ٹاماٹر لیجئے اور اس کو یا تو آپ گریٹ کر لیجئے یا پھر آپ اس کو نچوڑ کے اس کے اندر کا رس نکال لیجئے کیونکہ ٹاماٹر ہماری سکن کو چمکانے کے لیے فیر کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو اس کے بعد آدھا نیبو لینا ہے اور آدھے نیبو کا بھی سارا رس ڈال لینا ہے نیبو کے فائدے تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ اسکن کو کتنی چیزی سے برائٹن اپ کرتا ہے بلیج کرتا ہے اسکن کے تو یہ ہاتھوں پاؤں کو بھی ہماری گورا چٹا بنا دے گا اس کے بعد میں آپ کو ایک ٹیول سپون لینا ہے یعنی کہ ایک چھوٹا چمچ لینا ہے بیکنگ سوڈا جو آپ گھر میں کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہی سوڈا لینا ہے اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے ہمارا اب ہاتھوں پیروں کو گورا چٹا بنانے کا ٹرک تیار ہے اب اس کو آپ کو پلائی کیسے کرنا ہے سب کچھ ہم اس میں بتائیں گے تو ویڈیو پہ بنے رہیے آپ اس کو ہفتے میں دو یا تین بار کریں گے تو آپ کے ہاتھ پاؤں بھی گورے سندر خوبصورت ہو جائیں گے تو اس کو لینا ہے فنگر کی ہیلپ سے آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں پہ اچھے سے مساج کرنا ہے پانچ منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کیجئے گا زیادہ زور سے نہ کریں ہلکے ہاتھوں سے پیار سے مساج کیجئے مساج کرنے کے بعد میں دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے اپنے ہاتھوں پیروں پہ اس کے بعد میں سادے نورمل پانی سے آپ اپنے ہاتھوں پیروں کو دھو لیجئے ایسا آپ کو ہفتے میں دو یا تین بار کرنا ہے اچھے ریزلٹ پانے کے لیے تو یہ بہت اچھو ٹرک ہے اس سے آپ کے ہاتھ اور پیر بہت جلدی گورے ہو جائیں گے اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے آپ کا ٹائم بھی بچے گا آپ کو پالر بھی نہیں جانا پڑے گا تو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں